میں نے خداون کے خلاف گناہ کیا ہے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت سیمیل نبی کی دوسرے کتاب اس کا باروہ باپ پہلی سے ساتھویں اور دسویں سے سترویں آیت تک اس وقت خداون نے ناتان نبی کو داؤت کے پاس بھیجا تو اس نے جا کر اس سے کہا کہ ایک شہر میں دو آدمی تھے ان میں اس سے دولتمند اور دوسرا کنگال تھا اور دولتمند آدمی کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل باکسرت تھے اور اس کنگال کے پاس ایک چھوٹی بھیڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا جسے اس نے مول لیا اور پالا تھا اور جو اس کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بڑی تھی وہ اس کے نوالے سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی اور وہ اس کے نزدیک بیٹی کے موافق تھی اور ایک مہمان اس دولتمند آدمی کے ہاں آیا تو اس نے کنجوسی کی کہ اپنی بھیڑوں اور بیلوں میں سے لے کر اس مہمان کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا زیافت تیار کرے مگر اس نے کنگال آدمی کی بھیڑ پکڑی اور جو آدمی اس کے ہاں آیا تھا اس کے لیے زیافت تیار کی تب دعوت کا گصہ اس آدمی پر بھڑکا اور اس نے ناتان سے کہا زندہ خداون کی قسم جس آدمی نے یہ کیا وہ موت کا سزاوار ہے وہ اس بھیڑ کے عفض چار گناہ بدلہ دے گا کیونکہ اس نے یہ کام کیا اور رہم نہ کیا تب ناتان نے دعوت سے کہا وہ آدمی تو ہی ہے خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور تجھے شاول کے ہاتھ سے چھڑایا پس اس کے بدلے میں تلوار تیرے گھر سے جدہ نہ ہوگی کیونکہ تُو نے میری حکارت کی اور تُو نے اوریہ ہتھی کی بیوی کو لے لیا تاکہ وہ تیری بیوی ہو خداون یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے گھر میں سے تیرے خلاف بدی اٹھاؤں گا اور تیرے دیکھتے ہوئے تیری بیویوں کو تیرے ہمسائے کے ہاتھ میں دے دوں گا اور وہ اس آفتاب کے سامنے تیری بیویوں کے پاس جائے گا کیونکہ تُو نے تو یہ خوشیدہ کیا مگر میں یہ کام تمام اسرائیل کی آنکھوں کے آگے اور سورج کے سامنے کروں گا تب داؤد نے ناتان سے کہا بے شک میں نے خداون کے خلاف گناہ کیا ہے ناتان نے داؤد سے کہا خداون نے بھی تیرے گناہ سے درگزر کی اور تُو نہیں مرے گا لیکن چونکہ تُو نے اس کام کے باعث خداون کی حکارت کی جو بےٹا تیرے لیے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا اور ناتان اپنے گھر کو چلا گیا اور خداون نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی سے داؤد کے لیے ہوا مارا یہاں تک کہ وہ اس سے نہ امید ہوا اور داؤد نے خدا سے اس لڑکے کے لیے منت کی اور داؤد نے سخت روزہ رکھا اور زمین پر پڑے پڑے رات کاٹی تب اس کے گھر کے بزر اس کے پاس آئے کہ اس کو زمین پر سے اٹھائیں مگر اس نے انکار کیا اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو